ہیلو فرنڈز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دوستو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آج آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا تو آپ اپنے گھر میں موجود کسی بھی پری ڈیابیٹک یا ڈیابیٹک پیشنٹ یا پھر اپنا خود کا بلڈ گلوکوز کاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں اور آج کے بعد آپ کو صرف اور صرف بلڈ گلوکوز لیول چیک کروانے کے لیے کسی کلینک یا فیزیشن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں سو فرنڈز چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بلڈ گلوکوز چیک کرتے دوران ہمیں جن ایکوپمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے انہیں دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ سب سے پہلے آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے ایک گلوکو میٹر کی جس کے اوپر آپ کی جو بھی بلڈ گلوکوز لیول ہوگا وہ اپیر ہوگا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ایک چاہیے ہوتی ہے پریکنگ مشین جس کے اندر ہم لینسٹ کو پٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم پریک کرتے ہیں تھرڈ آپ کو ایک بائیو سینسر سٹریپ چاہیے ہوگی جسے ہم ٹیسٹ سٹریپ بھی کہتے ہیں فور آپ کو ایک لینسٹ چاہیے ہوگا جس کے ذریعے سے ہم پریک کریں گے اور ایک آپ کو ایتھان اولیک کوٹن بول چاہیے ہوگی جس کے ذریعے سے آپ جس ایریے میں بھی پریک کرنے جا رہے ہیں اسے آپ کلین کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے پریکنگ مشین ٹھیک ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اس کے اندر یہاں پر موجود اسکیل آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ اسکیل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا جو پریک ہونے والا ہے اس کی ڈیپٹ کیا ہوگی آپ اس کو اپنی جو بھی ریکوائیمنٹ ہو جتنا ڈیپ آپ کو پریک کرنا ہو اس کے اکورڈنگ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس لینسٹ کو اس کے اندر پلیس کرنا ہے پلیس کرنے کے بعد آپ کو اس کو اس کا کور ریموف کرنا ہوگا اس طریقے سے اس کا یہ کور ریموف ہو گیا ہے یہ بلکل اسٹرائل لینسٹ آپ کو لینی پڑے گی کوئی بھی یوز ہوئی بھی لینسٹ آپ اگین یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا دین اس کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور ہمیں جتنا بھی ڈیپ وونڈ کرنا ہے اس کے اکورڈنگ ہم اس کو منج کریں گے ٹھیک ہے میں نے اس کو بند کر دیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو لوڈ کریں گے یہاں بیک سائیڈ کے اوپر اس کا لوڈر موجود ہے آپ جو بھی جس کمپنی کی بھی مشین لیں گے ہو سکتا ہے تھوڑی بہت وہ چینج ہو اس کی پریکنگ مشین اس سے تو گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو اس طرح سے لوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہماری پریکنگ مشین لوڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو اب ہم کیا کریں گے ہم اس ٹیسٹ اس ٹریپ کو اس ٹیسٹ اس ٹریپ کو اس کے اندر پٹ کریں گے یہ جگہ موجود ہوتی ہے اس کے اندر یہاں پر آپ پلیس کر سکتے ہیں اس ٹریپ کو جیسے ہم اس ٹریپ کو پلیس کریں گے ہماری مشین آن ہو جائے گی بٹ یہ ہمیں اس ٹائم کچھ ریزلٹ نہیں دے گی ٹھیک ہے یہ ریزلٹ اس وقت دے گی جب ہم اس میں اپنا اسپیسمن پلیس کریں گے ٹھیک ہے اب میں کرنے جا رہا ہوں پرک اس کے لئے ہمیں ایتھانولک کارٹن بول کو یوز کریں گے ہم اس ایریے کو اچھی طریقے سے کلین کریں گے جس ایریے میں ہمیں پرک کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ کسی قسم کے جرمز یا بیکٹیریاز موجود نہ ہوں اگر آپ اس کو کلین نہیں کرتے تو اس صورت میں اس ایریے میں موجود بیکٹیریاز وغیرہ آپ کے بلرڈ میں یا آپ کے جو پرک ہوا ہوگا اس کے ذریعے سے آپ کی بارڈی کے اندر انٹر کر سکتے ہیں تو اس لئے میک شور کہ آپ نے اس ایریے کو اچھی طریقے سے کلین کیا ہو ٹھیک ہو گیا کلین کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے ہماری پرکنگ مشین لوڈ ہے ہم یہاں پرک کریں گے کس طریقے سے کریں گے ہم اس بڈن کو پش کریں گے اور پرک کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا پرک ہو چکا ہے اس کے بعد ہم ڈروپ آف بلرڈ کو اپنی اس ٹیسٹ سٹریپ پہ پلیس کریں گے ہم نے پلیس کر دی یہ دیکھئے یہ آگیا ہمارے پاس ریزلٹ ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہم نے اپنا بلرڈ گلوکوز فائنڈ کر لیا ہے بلرڈ گلوکوز فائنڈ کرنے کے بعد آپ نے پرک ہوئی جگہ کو کورٹن رکھ کر ہلکا سا پش کرنا ہے تاکہ جو بھی بلیڈنگ ہے وہ سٹاپ ہو جائے کچھ سیکنڈ کے لیے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کورٹن کو ڈسکارڈ کریں گے کیسے کریں گے ہم اگین کھولیں گے اور دین ہم کیا کریں گے اس کی مدد سے ہم اس کو ریموو کر دیں گے لینسٹ کو اس کے بعد اس لینسٹ کو بھی ہم ڈسکارڈ کریں گے اس کورٹن کو بھی ڈسکارڈ کریں گے اور اس اس ٹرپ کو بھی ریموو کر دیں گے سو فرینڈز اس طریقے سے ہم گھر میں بیٹھے بلرڈ گلوکوز چیک کر سکتے ہیں بٹ اس کے لیے آپ کو نورمل بلرڈ گلوکوز رینجز معلوم ہونا بھی ضروری ہے فرنڈز یوزولی دو ٹائمز سجیسٹ کیے جاتے ہیں کہ جس میں ہمیں بلرڈ گلوکوز چیک کرنی چاہیے نمبر ون فاسٹنگ اور نمبر ٹو رینڈم فاسٹنگ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ اپنا بلرڈ گلوکوز چیک کر رہے ہوں اس سے آٹھ گھنٹے پہلے تک آپ نے کچھ نہ کھایا ہو تو یہ جو آپ بلرڈ گلوکوز چیک کریں گے یہ کہلاتی ہے فاسٹنگ بلرڈ گلوکوز کاؤنٹ اس کی جو نورمل رینجز ہے وہ 80 to 100 ہے مینز اگر آپ کی بلرڈ گلوکوز 80 اور 100 میلی گرام پر ڈیسی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر اس کا یونٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو گلوکو میٹر کے اندر نظر آ رہا ہوگا تو اگر آپ نے فاسٹنگ بلرڈ گلوکوز چیک کی ہے تو اس کی جو نورمل رینجز وہ 80 to 100 کے درمیان ہوتی ہے اگر آپ کی بلرڈ گلوکوز 80 to 100 کے درمیان آ رہی ہے تو مینز آپ کی بلرڈ گلوکوز یہ شگر لیول نورمل ہے مگر بل فرض اگر آپ کی بلرڈ گلوکوز 100 to 125 کے درمیان آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نورمل نہیں ہیں اور آپ کو چانسز ہیں ڈائیبرٹیز ہونے کے آپ بارڈر لائن کے اوپر ایگزیسٹ کر رہے ہیں اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں پری ڈائیبرٹک کنڈیشن اور اگر آپ کی بلرڈ گلوکوز کاؤنٹ 125 سے اباب آتی ہے تو اس کا مطلب آپ کو ڈائیبرٹیز ہے اور یہ عمومن ڈائیبرٹک پیشنٹ کی آتی ہے سیکنڈ آتی ہے رینڈم بلرڈ گلوکوز کاؤنٹ اس کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ میل لینے کے یا آپ کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد چیک کر سکتے ہیں اگر آپ ایکوریٹ ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ کو ٹھیک دو گھنٹے کے بعد چیک کرنا ہوگی اگر آپ دو گھنٹے سے پہلے چیک کرتے ہیں تو یہ کہلاتی ہے آفٹر ایٹنگ جو کہ بہت زیادہ شگر آ رہی ہوتی ہے اور ریزلٹ میں ایکوریسی نہیں ہوتی تو میک شور کہ آپ نے کھانا کھانے کے دو گھنٹے بات شگر چیک کی ہو تو یہ کہلاتی ہے رینڈم بلڈ گلکوز کاؤنٹ اور اس کی رینجز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں نورمل پری ڈیابیٹک انڈ ڈیابیٹک ان تمام رینجز کے چارڈ کی پکچر میں نے آپ لوگ اسے شیئر کر دی ہے جس کا لنک آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو فرنڈز آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیف ثابت ہوئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی سو پلیز لائک اور شیئر اور مجھے سپورٹ کرنے کے لئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولیے گا اگر آپ کے ذہن میں ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کمنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ بائی بائی